دوستو ایک بار پھر سے اس بات پر مہر لگتی نظر آ رہی ہے کہ بھائی بھلے ہی ان دنوں شاروخ خان اور سلمان خان ایک بار پھر سے گھنشت دوست بن چکے ہیں لیکن کیا سلمان خان کے فین شاروخ خان کو پسند کرتے ہیں یا پھر یہ کہیں کہ شاروخ خان کے فین کیا سلمان خان کو پسند کرتے ہیں اب بھائی یہ سوال میں آپ لوگوں سے کیوں پوچھ رہا ہوں کیونکہ بھائی خبریں ہی کچھ ایسے نکل کے آ رہی ہیں بھائی سوشل میڈیا کے گلیاروں سے جس کو دیکھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ابھی بھی سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ٹھیک نہیں ہے تبھی تو بھائی جیسے ہی سلمان خان کا نام دھوم کے پارٹ فور کے ساتھ جوڑا جانے لگا کہ بھائی شاروخ خان کے فین کے بیچ میں کھلولی مچ گئی اس بات کو لے کر کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس فلم میں تو شاروخ خان کو ہی نظر آنا چاہیے تو بھائی یہ پورا مسئلہ ہے کیا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوڑے سے ریپورٹ کے مادم سے ہلو فرنٹس میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سفاگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنکشن میں دوستو آپ لوگوں کو یادی ہوگا کہ کل ایک خبر میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ بھی آئندی نوز سوشل میڈیا پلیٹ فورم پر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے جس میں ہم لوگ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پہلے شاروخ خان کا نام جس دھوم پور کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا اب وہ نام اس فلم سے باہر نکل چکا ہے اور بھائی اب اس فلم کے ساتھ سلمان خان کے نام کو جورا جا رہا ہے یعنی کی کل سوشل میڈیا پلیٹ فورم پر دھوم کے پارٹ فور کا ایک پوشٹر ہم لوگوں کے سامنے آیا جس میں کیول ڈی فور لکھا ہوا تھا لیکن اس پوشٹر میں کہیں بھی سلمان خان کا تصویر نہیں تھا اور یہ بات ہم اس پوشٹر کو لے کر ہم لوگوں سے پہلے ہی کلیئر کرنا چاہیں گے کہ بھائی یہ پوشٹر جو ہے وہ وائی ایر ایپ کے میکرو کے دوارا جاری بھی نہیں کیا گیا تھا یعنی کہ بھائی یہ پوشٹر جو ہے وہ سلمان خان کے ایک فین نے بنایا تھا جس میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ بھائی اس فلم میں سلمان خان نظر آئیں گے جب یہ پوشٹر ہم لوگ کے سامنے آیا تو بھائی اس پوشٹر کو بولے اوڑ کے ایک جانمانے کرٹک نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فورم پر شیئر کیا اور یہ بات کہی کہ بھائی جب ہم اس ریمور کا ساتھ دیں گے یعنی کہ بھائی اگر ہم خواب دیکھیں گے تب ہی وہ خواب پورا ہوگا اور بھائی جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پلیٹ فورم پر وائرل ہوئی کہ بھائی اس کے بعد سے ہی بھائی سلمان خان کے دوارے جو ہیں وہ خوزے سے جھوم اٹھے اس بات کو لے کر کہ بھائی اگر دھون کے پارٹ فور میں بھائی انٹری ہو جائے گی سلمان خان کی تو بھائی یہ فلم توفان مچا دے گی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فورم پر کافی وائرل ہو رہی تھی کہ بھائی اس خبر کو دیکھتے ہی بھائی شارو خان کے دیوانے بیدگ گئے اور یہ بات کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی اس فلم میں تو شارو خان کو ہی نظر آنا چاہیے اگر شارو خان اس فلم میں نظر نہیں آئیں گے تو یہ فلم نہیں چلے گی اس فلم میں شارو خان کو ہی ہونا چاہیے یعنی کہ بھائی ان دنوں حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے پٹھان اور جوان کے بلوگ بسٹر ہٹ ہونے کے بعد کہ بھائی ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ وائرل کے میکرو کو بھائی شارو خان کے دیوانوں کو لکھت طور پر یہ بات لکھ کر دینا چاہیے کہ بھائی آپ کی آنے والی ہر ایک فلم میں شارو خان ہی نظر آنے چاہیے دوسرے کلاکار کے ساتھ آپ کو اپنی فلموں کو بنانا ہی نہیں چاہیے تو بھائی ایسی خبریں نکل کے آئیں گی تو بھائی ہم سبھی کے دیماغ میں یہ بات نہیں آئے گا کہ بھائی بھلے ہی شارو خان اور شلمان خان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کافی گھنیشت مطر پھر سے ایک بار بن چکے ہیں لیکن ان کے دیوانوں کے بیچ میں بھائی کلیش جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے یا پھر کہیں بھائی اس کے پیچھے بھی پی آر ٹیم کا کھیل جاری ہے کہ بھائی آگے جو بھی چل رہا ہے چلنے دو پیچھے تم لوگ اپنے کام پر لگے رہو تو بھائی چلیے آنے والے دنوں میں یہ بات صاف ہوگی آگے چل کر کیا وائی ایر ایف اس فلم کو بنانے جاری ہے اور اگر وائی ایر ایف اس فلم کو بنانے جاری ہے تو بھائی اس فلم میں کیا سلمان خان نظر آئیں گے یا پھر شارو خان یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن اس فلم کو لے کر جس طرح کی خبریں ان دنوں سوشل میڈیا پلیڈ فرم پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بھائی ان خبروں کو دیکھنے کے بعد تو بھائی وائی ایر ایپ کے کرتا دھرتا کو بھی بل مل رہا ہوگا اس بات کو لے کر بھائی ان کی سپر ڈوپر ہٹ فرنچازی کو جنتا کا اتنا سپورٹ مل رہا ہے تو بھائی اس فلم پر ہمیں کام شروع کر دینا چاہیے تو دوستو آپ اپنے کمیٹ کے مادم سے ہمیں ضرور ہو دائیے گا کہ بھائی ہم شارو خان کے فین کو رکھتے ہیں سائیڈ میں ہم رکھتے ہیں بھائی سلمان خان کے فین کو شائیڈ میں آپ اس فلم میں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں دھوپور میں بھائی کس کو ہونا چاہیے کیا وہ شارو خان ہونے چاہیے یا پھر وہ سلمان خان ہونے چاہیے یا پھر اس فلم میں کھلاڑی کمار اکشے کمار کی انٹری ہونی چاہیے یا پھر بھائی اس فلم میں آجے دیوگن کو ہونا چاہیے اپنی کمیڈ کے مادم سے ہمیں ضرور بتائی گا تو بولی وٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل یعنی کے وارن جیکشن کو لائک ٹائپ کرنا ناب لے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لئے لائکن کو جوڑ دبائیے گا